ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر دوستوں جیسا کہ میں نے آپ سبھی لوگوں کو آج صبح بتایا تھا کہ آج سے ہم لوگ پھر سے اپنی سیٹر 2019 کی تیاری کے لیے دو کلاسز پرارم کر دیں گے ابھی پچھلے دو دن سے کلاسز نہیں آ پا رہی تھیں لیکن آج سے ایک بار پھر سے آپ کی پرانی وہی دو کلاسز پرارم ہو گئیں جو کہ ایک صبح لگوگ 9 بجے کے آس پاس کلاس ملتی ہے اور دوسری کلاس سام کو 5 بجے کے آس پاس ملتی ہے جو important questions ہو سکتے ہیں practice set ہو سکتا ہے ان سبھی کو ہم سب کے انترگر discuss کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو cover کر رہے ہیں اگر آپ نے پچھلے parts کو نہ دیکھا ہو تو ان سبھی کو دیکھے گا child development کی chapter wise classes handwritten notes EBS کے science کے سبھی کے handwritten notes وہ سبھی classes آپ کو seated 2019 نام سے playlist بنی ہوئی ہے اس میں جا کر آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو کوئی doubt ہو تو comment box میں comment کر کے جرور پوچھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہ کیا تو جلدی سے subscribe کر کے well icon کو ضرور پیس کر دیجئے اب چلیے دیکھتے ہیں پہلے question سے ایک question کا answer دیجئے گا اور دیکھے گا کیسے question پوچھے جاتے ہیں آپ کو بس answer دینا ہے ملانا ہے کتنے question آپ کر سکتے ہیں تو پہلا question ہے بھاسا سچھن میں سہائق ہے تو دیکھیں بھاسا سچھن کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بھاسا سیکھ رہے ہیں بچے بھاسا سیکھ رہے ہیں آپ سکھا رہے ہیں اسے اپنا answer چیک کریے بتائیے کیا چیز آپ کے لئے آباسک ہوتی ہے تو بھاسا سچھن جو ہوتا ہے دوستوں اس میں ایک تو ندان آتماک اور اپچار آتماک کا مہتپون مانا جاتا سہائق ہوتا ہے تو first number option سب سے suitable رہے گا باقی دیکھیں تینوں option میں دوسرے میں لکھا ہے سدھ بھاسا پر بل تیسرا دیا ہے ساہیت سچھن چوتھا دیا ویا کرنے ایک نیموں کی جانکاری تو یہ بھاسا کو سدھرن بلانے کے لئے پریوگ میں لائے جاتے ہیں لیکن بھاسا سچھن میں جو سہائق انگ ہوتا ہے وہ ندان آتماک اور اپچار آتماک کارے ہوتا ہے کیونکہ دوسرے ندان آتماک کارے کے انتر ہے جو آپ کو بھاسا سچھن میں سکھایا گیا ہے اس میں جو کمیہ رہ گئی ہیں ان کو پرکھا جاتا ان کو جانا جاتا ہے اور پھر اپچار آتماک کار کے دوارہ ان کو ان کمیوں کو دور کیا جاتا ہے تو اس کا آپ کا فرسٹ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا آپ چلیے بڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر کوششن پر بھاسا سچھن کے سندرب میں کون سا کثن صحیح نہیں ہے تو دوسروں بھاسا سچھن کے سندرب میں ان میں سے کون سا کثن جو دیا گیا وہ صحیح نہیں ہے جلدی سے آنسر دیجئے دیکھیں کون سا آپسن صحیح ہو جائے گا تو دوسروں بھاسا سچھن کے آتا بھی ہم نے آپ کو بتایا تو اس میں کس کون سا قطن صحیح نہیں ہے غلط دیا گیا اس کا آنسر دینا ہے تو تھرڈ نمبر آپسن دیکھئے بچوں کی ماتر بھاسا کا کچھا میں پریوگ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بالکل غلط بار لکھی میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں بچے جس بھاسا میں جس روپ میں سیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ اسی روپ میں سیکھائیں گے تاکہ بچے آسانی سے اس چیز کو گرہن کر سکیں اور جب وہ ماتر بھاسا میں یا اپنی کسی اندبھاسا میں سیکھتے ہیں تو وہ سیکھنا پرحابی رہتا ہے اور آسانی سے بچے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں تو اس کا تھرڈ نمبر آپسن سب سے صحیح ہو جائے گا یہی والا آپسن آپ کا صحیح نہیں ہے باقی تینوں آپسن جو دیا گیا وہ بالکل صحیح دیا گیا ہیں اگلا آپسن دیا گیا ہے پاٹھ چریا سہگامی کریائیں جیسے گیت سمباد انتیاشری بھاسند باد بیواد آدھی خالی ستھان میں سائق ہوتے ہیں تو پاٹھ چریا جو سہگامی کریائیں ہوتی ہیں پاٹھ چرے سہگامی کریائیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون کونسی ہوتی ہیں جیسے کلاس میں پڑھائی کے علاوہ جو انکریائیں کرائیں جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کلاس میں پڑھائی کے علاوہ کون کونسے کار کرائیں جاتے ہیں دیکھیں گیت بھی باد بیواد کرائے جاتا ہے سمباد کروائے جاتا ہے انتیاشری بھاسند باد بیواد یہ سبھی چیزیں کرائیں جاتی ہیں تو یہ کس میں سائق ہوتی ہیں یہ آپ کو بتانا جلدی سے اپنا آنسر چیک کریے بتائیے کونسا آپسن صحیح ہوگا تو دوسروں دیکھیں سب چیز جو دی گئی ہے کس میں سائق ہے آپ کے بھاسا اور سائت کو سمجھنے میں سائق ہوتے ہیں باقی تو تینوں آپسن غلط ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے لیکن فرسٹ نمبر آپسن جو دیا گیا ہے یہی سب سے صحیح ہے تو یہ پارٹچر سہگامی کریان جو ہوتی ہیں یہ سبھی چیزیں بھاسا اور سائت کو سمجھنے میں سائق ہوتی ہیں فرسٹ نمبر آپسن سب سے صحیح ہو جائے گا اب چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر اچھے پراتھمی کس طرح پر لیکن کاؤسل کے وکاس کا کونسا ادھے سے سب سے کم مہتپونڈ ہے تو دوسروں اچھے پراتھمی کی بات ہو رہے ہیں دوسروں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بھی کوششن ہم آپ کو کرا رہے ہیں کیونکہ لگ بھگ مان کے چلے سکسٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں پیپر کی تیاری کرتے ہیں دونوں پیپر میں فارم ڈالتے ہیں تو یادی آپ کے کوئی ساتھیوں پیپر ٹو کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی بتائیے گا وہ بھی اپنی تیاری اچھے سے کرتے رہے ہیں جتنی بھی کلاسز پیڈو گوزی بغیرہ کی آئیں چائلڈ اپلمنٹ کی چیپٹر وائز کلاسز ہیں وہ آپ کے پیپر ون اور پیپر ٹو دونوں کے لیے ہی مہتپون ہے تو کوششن کیا دیا گا کہ اچھ پراتھمی کسطر پر لیکھن کوسل کے وکاس کا کون سا عدد سے سب سے کم مہتپون ہے تو دیکھیں کہ لیکھن کوسل کی بات کی جا رہی ہے اور جونئر لیبل کی اچھ پراتھمی کسطر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کون سا آپ کو صحیح لگے گا دیکھیں جلدی سے چاروں آپسن سامنے دیئے گئے اپنا آنسر جرور آدھیک صدق سنکھیا میں دیجئے گا ٹونٹی کوششن ہم لوگ solve کریں گے آپ کو بتانا کتنے کوششن صحیح ہوئے ہیں تو دوسروں اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن دیکھیں کہہ لکھا گیا کہ پرسید لیکھوں کی لیکھن سیلی کی سمیچھا کرنا یہ جو آپسن آپ کو دیا گیا یہ سب سے جو صحیح آپسن آپ کا مانا جائے گا جس کا جو سب سے کم مہتپون ہے وہ یہی والا ہوگا کہ پرسید لیکھوں کی جو لیکھن سیلی اس کی سمیچھا کرنے سے کوئی آپ کا لیکھن کا اصل کا بھی کاس تو ہوگا نہیں تو یہی تھرڈ نمبر آپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر بھاسا کی نیم بدھ پرکرتی کو پہنچاننے اور اس کا بسلیشن کرنے میں کون سا بندھ سب سے کم مہتپون ہے سب سے کم سائق ہے تو کس کے لیے بھاسا کی جو نیم بدھ پرکرتی ہے نیم سے جو نیم بدھ پرکرتی سے پہنچانا جاتا ہے اور اس کا جو انالیسس کیا جاتا ہے اس میں کون سا بندھ سب سے کم سائق ہوتا ہے چاروں آپسن آپ کے سامنے دیئے گئے دیکھیں جلدی سے کون سا آپسن صحیح ہو جائے گا تو دوسروں اس کا آپ کا دیکھیں سیکنڈ نمبر آپسن میں کیا لکھا گیا ہے کہ بیبھن ویسیوں میں سے جڑے پاٹھوں کو پڑھنے چرچہ کرنے کا افسر دینا تو اس سے آپ کے کوئی نیم بدھ پرکرت کا تو پتا چل نہیں رہا ہے نہ ہی آپ کو کوئی اس کا بھاسا سچھن میں اتنا یوگنان مل رہا ہے تو آپ کا سیکنڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے جو کی بندھ سب سے کم مہتپون مانا جائے گا سیکنڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا کہ بیبھن ویسیوں سے جڑے پاٹھوں کو پڑھنے اور چرچہ کرنے کا افسر دینا اگلا کوشن ہے بھاسا سچھن میں سب دارت پر ادھگ بل نہیں دینا چاہیے تو بھاسا سچھن میں سب دارت پر ادھگ بل کیوں نہیں دینا چاہیے دیکھیں جلدی سے اس کا آپ کا کون سا آپسن صحیح ہو جائے گا اپنے آنسر دیجئے بھاسا سچھن میں جو سب دارت ہوتے ہیں اس کا آدھیک بل نہیں دینا چاہیے تو فورت نمبر آپسن دیکھیں کہ بچے سندرب کے انسار انمان لگاتے ہوئے ارث گرہن کر لیتے ہیں دیکھیں جب بات بھاسا سچھن کی ہو رہی ہے تو بھاسا سچھن میں سب دارتوں پر بل نہیں دیا جاتا ہے میں لیے آپ کو بھاسا کو کیسے پریوک کرنا ہے سن کر تو بھاسا سچھن میں سب دارت پر ادھیک بل نہیں دیا نہ چاہیے اس کا آپ کا فورت نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اب چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر آپ سسور پتھن میں انیوارتہ کے ساہتک بیدھا کا سمرتن کریں گے تو دوسروں سسور پتھن کی بات ہو رہی ہے سسور پتھن کا مطلب کیا ہوا کہ بول کر پڑنا سور سہید پڑنا سور سسور لگا ہے تو سور کے آگے سور کے سہید پڑنا بول کر پڑنے کی بات ہو رہی ہے تو بول کر پڑنے میں جو سب سے سہیتک بیدھائیسی کونسی ہوتی ہے جو انیوار ہوتی ہے کس کا سمرتن کیا جائے گا چاروں آپسن دیئے گئے اور یہ کوشن لگوک دو تین بار میں آپ کو کرا چکا ہوں اگزام میں بھی آ چکا ہے ایمپورٹن کوشن دیکھے گا اپ لوگ تو اس کا آپ کا دیکھیں ایک آنکی جو ہوتی ہے یہ سسور باچن کی پرموک بیدھا مانی جاتی ہے سسور باچن میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو فرسٹ نمبر آپسن صحیح جائے گا ایک آنکی ایک آنکی ہوتا کیا ہے دوستوں بتائیں جلدی سے ایک آنکی جو ہوتی ہے آپ کی یہ ناٹک جس میں صرف ایک آنک ہو ایسا ناٹک جس میں صرف ایک آنک ہوتا ہے اسے ایک آنکی کہا جاتا ہے اس کا آپ کا فرسٹ نمبر آپسن صحیح جائے گا ایک انکی کیا ہوتی جس ناٹک میں ایک انک ہوتا ہے اگلا دیا گیا انویسیوں کی کچھائیں بھی بھاسا ادھیگم میں ساہتہ کرتی ہیں کیوں کی تو انویسے جو ہوتی ہیں ان کی کچھائیں بھی بھاسا ادھیگم میں ساہتہ کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں ساہتہ تو انویسے کی کچھائیں سے بھی آپ کیا سیکھتے ہیں بھاسا کا پریوک کرنا ہی تو سیکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی کلاس ہو تو اس کا دیکھیں کونسا آپسن صحیح ہو جائے گا تو دیکھیں تھرڈ نمبر آپسن کیا لکھا گیا ہے کہ انہیں ویسیوں کو پڑھنے پر بہت سارے افسر اپلبد ہوتے ہیں یعنی کی کیا ہوتا ہے جب ہم انہیں ویسیوں کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں الگ الگ دھنگتے بہت سارے افسر اپلبد ہوتے ہیں تو اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا تو اسی لئے آپ کا یہ والا آپسن صحیح ہو جائے گا اب چلئے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر یہ سب چیز آپ کو معلوم ہوگی تو آپ آسانی سے اپنی گلتیوں کو صدار سکتے ہیں کہاں آپ کو پرابلم ہے کیسے اسے صدار نہ ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے تو دوستو ہم چلئے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر اگلا کوشن کیا لکھا گیا کہ جب ادھیاپک کچھا میں چھاتروں کے سمچ سوہم واشن پرستود کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو ادھیاپک کیا کر رہا ہے کلاس میں چھاتروں کے سمچ چھاتروں کے سامنے سوہم پڑھ کے بولا بول کر بتا رہا پرستود کر رہا ہے کسی بات کو تو وہ کس کے انترگت آئے گا اس کا آنسر دیجئے جلدی سے بتائیے کون سا آپسن صحیح ہوگا جلدی سے اپنا آنسر چوچ کریے تو دوسروں اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن کیا ہوتا ہے آدرس باچن یہ کہا جاتا ہے آدرس باچن کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں جب تیچر کسی کار کو کر رہا ہوتا ہے اور سوہم کر کے بتاتا ہے تو وہ سب سے آدرس طریقہ مانا جاتا ہے کسی چیز کو بچوں کو سکھانے کا اس لئے یہ آدرس روپ ہوگا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہے پرگتی پتر یعنی کہ ریپورٹ کارڈ تیار کرنے سے سچھک کو اپنے اپنے پرتیگ ودیارتی کے بارے میں یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے جو ریپورٹ کارڈ تیار کیا جاتا ہے وہ کیوں تیار کیا جاتا ہے سچھک کوش سے کیا فائدہ ملتا ہے کیوں کرایا جاتا ہے تو اس کا آپ کا کونسا آپسن سے ہو جائے گا چار آپسن دیئے گئے جلدی سے چیک کرتے رہیے اور زیادہ ٹائم آپ لوگ اپنا سوہم بینا ویشٹ کریے میں بھی آپ لوگ کا کم سے کم سمجھ لینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ٹاپک کلیئر ہوتے رہے اور پوری اچھے سے تیاری ہوتی رہے تو دوستو دیکھیں اس کوششن کا آپ کا کونسا آپسن سی ہوگا تو تھرڈ نمبر آپسن لکھا ہے کہ اس نے ستر کے دوران کیا سیخا کس شیطر میں اس کو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ ایک تو پتا چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا سیخا ہے اور دوسری چیز کیا جاتا ہے اس کا جو لکھت مولیانکن ہوتا ہے اسے ریپورٹ کارڈ کے دوران ویقت کیا جاتا ہے اور اس سے چھاتر کے سبی چھیتروں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی اور کون سا فکش اس کا کمجور ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن سب سے صحیح ہو جائے گا اگلے کوششن پر بڑھتے ہیں تو اگلا کوششن جن کا سمبند ہمارے چھاتر کے پنہ اسمنڑ پہچان بہت دیکھ چھمتہ اور کوشل بکاس سمبندیت ہے تو یہ کس سے سمبندیت ہوتا ہے جلدی سے بتائیے آپ لوگ ان میں سے کون سا آپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا جو ادیس سے آپ کا جو جس سے کی پنہ اسمنڑ پہچان بہت دیکھ چھمتہ اور کوشل بار میں سمجھ میں آجانا چاہیے میں نے چار بار آپ کو ایک بات بتائی کیوں بتائی کیونکہ کس سے سمبندیت ہے پہنچان یعنی بار بار کو آپ کو یاد کرا کے پہنچان بار پہنچان جارہا بہت دیکھ چھمتہ کی بات ہو رہی ہے اور کوشل بکاس کی بات ہو رہی ہے تو یعنی کی اگلا کوشن ہے وششت اددے سے سمبندیت ہوتے ہیں جلدی چار اپسن میں چیک کر بتائیے گا کس سمبندیت ہوتے ہیں تو دوسروں وششت اددے سے جو ہوتے وہ وششت سمبندیت ہوتے سیکن نمبر اپسن سمبندیت ہوگا کوئی بھی وششت اددے سجھوگا وہ کسی نہ کسی وششت سمبندیت ہوگا اور اس کے ارجن میں اور ادھگم میں سہائک ہوتا ہے اور جبکہ سامان نے اددے سجھوگا وہ کسی وششت وششت سمبندیت نہیں ہوتا بلکہ سامان نے طور پر آپ کے پاٹ کرم سے سمبندیت ہوتا ہے لیکن وششت سیدھے سیدھے آپ کے وششت سمبندیت ہوتا ہے ہندی واس سچھن میں ندان آتمک پر سچھ کو کیا سمجھ ساہیت کرتا ہے تو ندان آتمک پر میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں کم سے کم پچاس بار بتا ہوگا ندان آتمک پر کیا ہوتا اور اگر پھر بھی آپ غلط کر آتے تو آپ کو بہت ادھک محنت کی ضرورت ہے اور ندان آتمک پر ان سے دو نمبر کے کوششن جرور آپ کو ملیں گے پیڑو گوزی میں سب سے زیادہ کوششن ان پر آدھاریت آتے ہیں تو دیکھیں کیا سمجھنے میں ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے ندان آتمک پر 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 سمجھنے کس کٹھنائی کو دور کرنا چاہیے تو جب ہمیں اس بارے میں کٹھنائی کو دور کرنا ہوتا تو کیا ہو جائے گا آپ ندان آتمک پر پر کٹھنائی وہ نہ ہو اس کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کا first number option صحیح ہو جائے گا اب اگلا question ہے جب مولیانکن کا پر عیوزن کسی وششت عدھی پر پر سنکلپ پناؤ کو سپشت کرنا ہوتا ہے تو ایسا مولیانکن کس پر پر مولیانکن کہلاتا پہلے کو کلیر کرنے کیا جا رہا تو وہ کس پر پر مولیانکن کہلائے گا دیکھیں جلدی سے کون سا option آپ کا صحیح ہو جائے گا تو اس کا first number option ہے نیرنتر مولیانکن کہا جاتا ہے تو اگلے question پر بڑھتے ہیں ہندی بھاسا سچھن کا مہت تو نہیں ہے یہ آپ کو تین قطن دیئے گئے ان میں آپ بتانا ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے پہلا دیا گا کہ بچوں کی ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیجئے کیا ہو جائے گا اس کا کون سا option صحیح ہو جائے گا تو اس کے لئے نہیں آنی چاہیے تھی وہ آپ کا بال وکاس کے صدحانت کے انترگت آئے گا تو آپ کا second number option جو ہے یہ ہی ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلے question پر کچھ question اور بچے ہیں 3-4 question ہے اچھے سے question کو دیکھے گا سمجھ گا اور answer ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے جب یہ سبھی question complete ہو جائیں اس کے بعد آپ کو comment باکس میں comment کر جرور کا وات برند جو کس پرکار کا ہونا چاہیے جلدی سے اس کا answer دیجئے دیکھیں کون سا option آپ کا صحیح ہوگا چار option آپ کے سامنے تو پہلا option ہے کہ جہاں بچوں کو ان کی بات کہنے اور سننے کے لئے ادھک ادھک افسر ملے یعنی کلاس کا ماحول جو ہو اس پرکار کا کھلا ہونا چاہیے بچوں کو کسی طرح کی کوئی اندر سے اس طرح کا سمسیہ نہ آئے بلکہ وہ اپنی بات کہ سکیں دوسرے کی بات ادھک سدھک سن سکیں اور انٹریکشن بنا رہتا مجھ سے جڑے رہتے ہیں مجھے بھی لگتا کہ آپ کمینٹ کر دیتے ہیں تو مجھے بھی خوشی ملتے اور ساتھی جو ان کوششن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کمینٹ باکس میں پہلا کمینٹ جو آپ ملے گا پند کمینٹ ہوتا اس میں اس طرح جو امپورٹن پڑھانے کے بعد کس طرح کے سوال بچوں کی سمجھ کا ملیانکن کرنے میں سہائق نہیں ہوتے ہیں تو جب پڑھ پڑھ لیا جائے پڑھا دیا جائے تو اس کے آت کون سے پرسن ہوتے ہیں جو کی بچوں کی سمجھ کا ملیانکن جو کیا جا رہا اس میں سہائق نہیں ہوتے ہیں تو اس کوششن کا آپ کا سیکنڈ آپ سہی ہو جائے گا اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی کوششن غلط دیا جا رہا ہے تو کمن و میں بتائیے کہ اگر مجھے لگے گا آپ کی پرابلم کا سلیشن دے دوں گا اور یہ آپ سن جو پچھلے برس کیوں کیسے اور پاٹ کا جو سار تتو ہے یاد تو کیا سچھا ملی ایسے تو پرسن پوچھے ہی جاتے ہیں ان کے سمجھ کا ملیانکن کے لیے اگلہ کوشن لگ بگ دو سال کے بچے تار والی بہنس یعنی تیلی گرافک سپیچ کا پریوں کرتے ہیں تار والی بہنس بچے 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 سال کا تیلی گرافک سپیچ کا پریوں کرتے ہیں تیلی گرافک سپیچ کو ہی تار والی بہنس 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 تار والی بہنس بہنس دیکھیں فورت نمبر اوپسن صحیح ہو جائے گا مکھ ارث کو بیق کرنے والے سنگیا کریا ویسے سن آدھ دو سبدوں والی ابھی بہت یعنی کہ وہ پورا بہت تو بول نہیں سکتے تو صرف چھوٹے چھوٹے سبدوں کے دور اپنی بات کو بیق کرتے ہیں جس سے مکھ ارث نکلتا ہے تو یہ آپ سیکنڈ نمبر اوپسن صحیح ہو جائے گا پراثمی کس طرح میں بالک ہوتا بال ساہی تو اس کوششن کا فورت اوپسن صحیح ہو جائے چلیے آج آج کوششن ہے اسے بھی دیکھ لیجیے گا آج کلاس میں اتنے ہی نیکس کلاس میں لوگ آگے کے ان کوششن کے ساتھ ملیں گے کل آپ کو EBS اور Science پر آدھار جو ہم نے handwritten notes تیار کئے class by class ان کو دیں گے class 6 7 کے جو notes رہ گئے ہیں ان کو کبر کرائیں گے تو پر پر ساتھ مان جاتا دیکھ جلدی سے بتائیے کون سا option سہی ہو جائے تو ایسا ساتھ جس میں سبدوں اور گھٹناوں کا دوراؤ ہو یعنی سبد اور گھٹنا جو بار بار ہو کیونکہ پر ساتھ ستر کی بات ہو رہی تو بالکوں کو اتنے زیادہ سبد نہیں معلوم ہوتے تو صرف اتنی بات کی جاتی ہے جس سمجھ سکیں تو اپنے آنسر جرور دیتے رہی اگر ویڈیو پسند آئے تو پچھلی کلاس کو بھی دیکھ لیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اتنا ہی شیئر کر دیں آج کی کلاس میں اتنا ہی تین کی دوستو موسیقی